اگر تم یہ جانا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جل ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے تو سنو تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو قادرِ مطلق اور مالک الملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شانِ رحیمی سے عطاؤں کے بندروازے تم پر کھول دے قرآن خود کہتا ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی عزیت رسانی اور بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے غزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب کچھ اس کے قبضہِ قدرت میں ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندگی اور اسی پر بھروسہ رکھو اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری تاریخ زندگی میں روشن وقت کا آغاز کب شروع ہوگا تو جان لو کہ وہ رحمان اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے اور اسے یہ گوارہ نہیں کہ وہ تمہیں تاریخوں میں بھٹکتا چھوڑ دے اس کی رحمت تو اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ تمہاری ہر لمحہ رہنمائی فرمائے تو ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں جو چیزیں افسانہِ اجائب لگ رہی ہوں مگر انقریب اللہ انہیں اٹل حقیقت بنا کر تمہاری سامنے لا کھڑا کر دے اور اگر کوئی بات تمہاری اکل میں نہ سماتی ہو تو یہ تمہاری اکل کی نابختگی ہے کیونکہ اللہ کی خدائی اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے اگر تم ذرا غور کرو تو انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکہ کھا جاتا ہے یاد کرو وہ وقت جب نو علیہ السلام دریا سے بہت دور خوشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے تو لوگوں کو ان کا یہ کام مذہقہ خیس لگا کہ کیا یہ خوشکی میں جہاز چلائیں گے اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ دی کہ کچھ عرصے بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا تو یاد رکھو کہ اگر تم صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کے بجائے حقیقت شناسی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے نا تو تمہیں نہ غم حیات ستائے گا اور نہ خوف قضاء کیونکہ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس کے ایک اشارے پر چیزیں بدل جایا کرتی ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ طفان نوح کی ابتداء ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر اُبل پڑا اور آسمان سے موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے انہیں بچا لیا بزاہر یہ ایک عذاب تھا مگر ایک نئے دور کا بہترین آغاز بننے کا سبب بنا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اور یقین لانے والوں کے لئے تو ہم صاف صاف نشانیاں نمائع کر چکے ہیں کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا اور اگر تم اپنی خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہونا تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو یاد رکھو جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقتوں کا تمہیں شعور نہیں ہوتا اور یوں چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوچھل ہو جاتا ہے دیکھو اگر تمہیں اس وقت کسی بھی محرومی کا سامنا ہے یا تم سے کوئی دوری اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دو کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی کی دور کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں جان رکھو سخت دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کی تلاش میں ہیں جو خالص دنیاوی اور طبع صدح کی میراج ہیں اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر شیع کی تکنیل کے بعد تمہیں اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگتا ہے تو جب تمہیں اپنے اندر کی خالی جگہوں کی فکر ستانے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہی کا وہ شعور عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کاش کے انہیں خبر ہوتی وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہی رکھتا ہے تمہارا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا مطمئن ہو جاؤ ورحمان تمہیں بہت جل خوشیوں کا ایسا جہان عطا کرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رش کرو گے انکریف وہ اپنی نوازشات کے وہ در کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہت میں بدل دیں گے انشاءاللہ ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک این کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جزاک اللہ